اسلام علیکم دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کری کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ شاید شیطان اچانک اس کے ہاتھ میں اسے حرکت دے اور وہ دوسری مسلمان کو لگ جائے اور وہ جس کے ہاتھ سے ہتھیار چلے جہنم کے گڑے میں گر جائے یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر سکس 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 ایٹ ہے جسے ساب ظاہر ہوتا ہے اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے تو وہ جہنم کے گڑے میں گر جائے گا اور دوستو سورہ مائدہ کی بٹیسویں آیت ہے جس کا مفون ہو ہے جس نے کسی انسان کو کھون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی وجہ سے قتل کیا اس سے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور وہ جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی تو دوستو حالی میں آپ نے ایک واقع سنا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا پر جو حملہ ہوا ہے اس میں ایک مسلمان ہی شامل ہے جو چاپو لے کر انجینئر محمد علی مرزا کو نشانہ بنا کر اسے قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ کی مدد سے انجینئر صاحب کو نہ کوئی خروچ آئی اور نہ ہی وہ ذکنی ہوئے وہ بلکل صحیح سلامت ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرقہ پرستی کی آب میں جب آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ ختیار اٹھاتے ہیں تاکہ جس کے پاس علم ہے اسے ختم کر دے اور آپ اپنی جہالت کی زندگی میں آگے بڑھیں تو دوستو قرآن کی آیات بھی ہمارے سامنے ہیں اور احادیث بھی ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن اس کے بہت جور بھی ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بنی ہوئے ہیں محض فرقہ پرستی کی وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ انجینر محمد علی ارزا ہر ایک جگہ پہ سے ہی ہوں کسی جگہ پہ آپ ان سے علم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہتھیار اٹھانا یہ بلکل غیر اسلامی حرکت ہے اس سے ساب ظاہر ہوتا ہے کہ جہالت میں لوگ کتنے مبتلا ہوئے ہیں جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی قرآن کی آیت نہیں کوئی حدیث نہیں تو آپ اٹھ کے جہالت میں آ کے آپ دوسرے مسلمان پہ ہتھیار اٹھاتے ہیں اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ حق کی بات بولتے ہیں جس وجہ سے مسلمانوں کا مسلمانوں پہ بہت خطرہ بڑھ چکا ہے اور اس مسلمانوں کی آپسی دشمنی میں کوئی بھی نہیں جیت سکتا مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا جیت سکتے ہیں تو کفار مشرقین یوہود و نصارا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو اور مسلمانوں میں بھی یہ بے وکوفی پائی جاتے ہیں کہ وہ اپنے بائیوں کے قلاب اس حد تک شدت سے جاتے ہیں کہ ان کے قتل کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس قرآن ہے وہ پھون کے پڑھیں احادیث موجود ہیں انہیں پڑھیں سمجھیں اور انہیں اپلائی بھی کریں اپنی زندگی میں کیونکہ کل کو جب ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے ہمیں اپنے عمال کا جواب دینا ہے ہم نے کیا کیا ہم نے کون سا غلط کام کیا کون سا صحیح کام کیا کون سی غلط بات بولی کون سی صحیح بات بولی وہاں پہ نہ تو فرقہ پرستی ہوگی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جہاں آپ کو آپ کا فرقہ بچا سکتا ہے یا کوئی اور آپ صرف بحیثیت مسلمان اللہ کے سامنے کل کو پیش ہوں گے اور کسی بھی فرقے کوئی منگڑند کتاب یا کچھ اور آپ کو نہیں بچا سکتا ہے تو اب آپ کے ہاتھ میں یا تو آپ قرآن اپردیس اٹھا کے پڑھیں اسے سمجھیں اس پہ عمل کریں یا تو جہالت کی زندگی جئے اور مسلمانوں کے بیچ اقتلافات پیدا کریں دشمنی پیدا کریں اور کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچیں کہ آخرت میں اس کی سزا آپ کو ملنی ہی ملنی ہے اور اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوئے دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئیں علمی اقتلافات ہیں وہ سامنے رکھیں لیکن ایسی بجگانی حرکتیں نہ کریں کہ آپ کو ایک تو شرمندہ ہونا پڑے اور اللہ کے سامنے بھی آپ رسوا ہوں اللہ حافظ